لاہور ایک تلسماتی کشش رکھتا ہے اس کی بوباس، مزاج، رنگ ڈھنگ، موسم اور میلو ٹھیلوں میں ایسا خس مزمر ہے کہ جس نے اسے دیکھا نہیں وہ دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے اور جو دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے آج ہم لاہور کی دو ہزار سال پر محیط تاریخ کا آہاتہ کریں گے عظیم موررخین نے لاہور کو کیسا پایا لاہور جو ایک ہزار سال تک گمنام رہا لاہور زندہ دل کیوں کر کہلائے کبھی اس کا حسن کیوں نہیں گہنایا رامائن کے مطابق اسے رام کے بیٹے لاہور نے بسایا لیکن پہلا موررخ جس نے اشارتاں لاہور کا ذکر کیا وہ شان زین تھا چھسو تیس عیسوی میں بودہ کی یاد میں پھولوں کے بیچ کچھ کتابیں اور دیگر اشیاء ایک اٹھی کرنے کے لیے ہندوستان آیا سالکورٹ سے جالندر جاتے ہوئے اس کا خافلہ لٹ گیا وہ جس جگہ پہنچے وہاں کے لوگوں نے ان کی بہت خاطر مدارت کی لیکن شان زین نے اپنی یاداشت میں لاہور کا ذکر کہیں نہیں کیا اس آبادی کا ذکر نہیں کیا جہاں وہ لٹے پھٹے کہیں پہنچا تھا کہتے ہیں چند ہزار آبادی پر مشتمل یہ لاہور تھا جہاں بھدمت جینمت اور ہندویزم مقبول مذہب تھے شان زین کے ایک شاگرد ہوئی لی جو شمن مذہب سے مطالق تھے نے ایک کتاب لکھی The Life of شان زین ہوئی لی نے یہاں لاہور کا ذکر کیا اپنے استاد کے قصے لکھے اور ان قصوں میں سالکورٹ سے جالندر جاتے بھی لٹنے کا قصہ بھی درج کیا اور یوں ہمیں بتا چلا کہ دراصل شان زین وہ پہلا معرک تھا جو لاہور کے پاس سے گزرا ہوئی لی نے لاہوریوں کو زندہ دل لوگ لکھا جو اپنے اختلافات بھلا کر دوسروں کی مدد کرتے تھے جو اپنے مذہبی مسالک کو بالائے داغ رکھ کر انسانیت کے حدمت کرتے تھے جو مشکل وقت میں ایک ہو جاتے تھے جو بہت ملنسار تھے مہمان نواز تھے محبت کرنے والے تھے زندہ دل تھے تفریخ پسند تھے سنی صدی ایسی میں ٹلیمی جو ایک بہت عظیم مورخ ہے نے ایک کتاب لکھی جو غریفیا جس میں اس نے لاہور کا ذکر لوہ کوٹ لوہ کوٹ لاباکا کے ناموں سے کیا لاہور اس وقت بھی ایک گمنام شہری تھا بلکہ اس وقت زیادہ بڑے شہر تولمبہ دیپال پور ملدان گردانے جاتی تھے حیرت ہے کہ ٹلیمی سے پہلے مشہور مورخ مگیستنیز جو ایک چندرگپت موریا کے حد میں سفیر تھا اور پورے ہندوستان میں گھوما تھا اس نے راج پاعت کا ذکر تو کیا راج پاعت جو ہاتھ جیٹی روڈ کہلاتی ہے اس کا ذکر تو کیا لیکن لاہور کا ذکر نہیں کیا مگیستنیز نے بھی لاہور کا ذکر نہیں کیا یعنی لاہور اس وقت بہت قابل ذکر شہر نہیں تھا چند ہزار آبادی پہ مشتمل ایک شہر ہو گیا دس سو سترہ ابو رہان البیرونی ابو رہان البیرونی جو ذرہ خیبر سے داخل ہوا اور زمین کے گھیر کی پہمائش کی جہلم میں نندرہ ٹیلہ پر چھڑی گاڑ کر اسے زمین کا مرکز قرار دیا کتاب الہند دکھی اور لاہور کو اعرابتی یعنی راوی کے مشرق میں لہاور لکھا لیکن وہ لاہور سے متاثر نہیں ہوا اس نے لاہور کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہا محمود غزنوی کا گزر ہوا اور لاہور میں بہت لوٹ مار گئی لاہور یہ ایک بار پھر اکٹھے ہوئے اور اپنے شہر کو بسانا شروع محمود غزنوی کے پوتے بہرام ہم پہلا سکھا جاری کرتے ہیں جس پر درج ہے دار السلطنت لاہور یوں پہلی بار تاریخی طور پر لاہور منظر عام پر آیا امن کا دور زیادہ عرصہ نہیں رہ سکا گیارہ سو اکاسی معزدین غوری لاہور کی دیواروں پر آ کھڑے ہوتا ہے لاہور کا غزنوی حکمران خسرو ملک بھاگ جاتا ہے اور اس کے بیٹے بہرام شاہ کو جرغمال بنا کر غزنی لے جائے جاتا ہے غوری کو لاہور سٹریٹیجک ٹکتہ نظر سے نہیں بھایا بلکہ اس نے سیالکوٹ کے غلق کی تعمیریں نو کروائی خسرو ملک کو بحلاف حسلہ کر واپس بلایا گیا اور بیٹے سمیت قتل کر دیا گیا بارہ سو چھے غوریوں نے ترکمانستان کے ایک ذہین غلام قطب الدین عیبق کو سلطان بنایا قصر لاہور کے سیاہ و سفید کا مالک بلا شرکت غیر سلطان امن کا چرچہ ہوا لیکن قطب الدین عیبق چوگان یعنی پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر مر گیا عیبق کی تین بیٹیاں اور ایک لیا پالک بگڑا ہوا بیٹا تھا آرام بخش جو آرام شاہ کہلایا لاہور میں یاس و مرک کی نئی داستان رقم ہونے لگی یہ شہر تین لوگوں کی رستہ کشی کا نشانہ بن گیا تاج الدین جلدوز جو خود کو محض الدین غوری کا جانشین سمجھتا تھا ملتان اور سنگھ کا حکمران ناصر الدین قباچہ اور دہلی کا سلطان التمش قباچہ اور التمش عیبق کے داماد تھے تینوں نے اس شہر میں بہت خون بایا بہت لوٹ مار ہوئی بہت قطو غارت ہوئی اور لاہور یہ اپنے مزاج کے مطابق پھر اکٹھے ہوئے پھر شہر کو بسانا شروع کیا ایک ایک اینٹ میں محبت رچائی بارہ سو چالیس سلطان التمش کی بیٹی رضی سلطان ہندوستان کی اپنا منی لیکن لاہور کی قسمت نہیں بدلی اپنے بھائی محزدین بحرام شاہ کے خلاف اقتدار کی جنگ لڑتے ہوئے وہ اور اس کا شوہر مارے گئے اور یوں بارہ سو اکتالیس قبوئی سال آ گیا جب منگول کرسمس سے تین دن پہلے لاہور پر چڑھ دھوڑے منگول خطرہ منڈلا رہا تھا لیکن لاہور میں ریشادوانیاں ہیں دیلی میں ریشادوانیاں اروج پر تھیں اور بالاخر منگول لاہور کی طرف لپکے لاہور کا ترک گورنر اختیارو دین کراکش اس حملے کے لئے تیار نہ تھا ویسے بھی لاہور والے گورنر کراکش کے خلاف تھے چھے سو سال پہلے شانزین کے ساتھ آنے والے تین سو لوگ زیادہ بہاثر تھے اور وہ تاجر تھے اور خوراسان میں کہیں منگولوں ہی کی چھتر چائے میں بیٹھے تھے طبقہ تناسری میں درج ہے کہ رات کے اندیرے میں کراکش سونے سے بھرے سندوق ایک جالی قبر میں دفن کر کے دیلی بھاگیا اور نہتے لاہوریوں کو منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تنہ تنہا چھوڑ گیا منحاج الدین سراج لکھتے ہیں کہ لاہوریوں نے منگولوں کے ساتھ دو بدو لڑائی کی کلیوں میں چوراہوں پر سڑکوں پر تیس سے چالیس ہزار منگول مارے گئے اور دگنے زخمے ہوئے لاہور کے ترک ڈپٹی کمیشنر ایک شنکر اور فوج کے جانوروں کو چارہ سپلائی کرنے والے دیندار محمد اور اس کے بیٹے بے جگری سے لڑے اور لاہور پر قربان ہو گئے منگولوں کے جانے کے بعد کھوکنوں اور گبروں نے بچے کچھے شہر میں لوٹ مار کی کراکش کو جب منگول فوج کے پسپہ ہونے کا علم ہوا تو وہ واپس لوٹا اور جالی قبر سے سونے کی سندوق لے کر پھر دیلی بھاگ گیا بارہ سو چھانوے ہندوستان پر ایک اور منگول حملہ کتلاق خالیوں کی قیادت میں ہوا اور تاریخ فروز جاہی بتا دیئے کہ لاہور کو چھوڑ دیا گیا ڈیلی کو تاختہ تاراج کر دیا گیا لیکن بادشاہ تغلق اپنے پولس چیف حلول ملک کی باتوں میں آ گیا پولس چیف حلول ملک نے بادشاہ تغلق کو بھڑکایا کہ کھوکنوں اور راجپوتوں نے پنجاب میں سر اٹھایا ہوا ہے خاص طور پر لاہور میں وہ سر اٹھاتے ہیں باغی ہیں بات نہیں مانتے فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب کو اور خاص طور پر لاہور کو سزا دی جائے تیرہ سو تیس ابن بطوتہ ہندوستان آتا ہے لیکن سوائے ملک قبولہ کے جو کہ بادشاہ تغلق کا ایک چاپلوس تھا شہر لاہور کے بارے میں کچھ نہیں لکھتا برلاس ترک امیر تیمور ہندوستان آتا ہے امیر تیمور کے لیے کسی ملک کو لوٹنا حقیقی ماں کا دودھ پینے کے مترادت تھا اس نے لاہور کے گورنر نسرت کے بھائی ملک شیخہ کھوکر کو لاہور سے گرفتار کروایا کیونکہ ملک شیخہ کھوکر نے تیمور کی فوج کو سمرقند جاتے ہوئے سلامی نہیں بھی تھی لاہور کو ایک بار پھر لوٹا گیا طاقت و تاراج کیا گیا برباد کیا گیا لوٹ خسوٹ ہوئی پندروے سے دیس بحلول لودی نے ایک بار پھر لاہور کو انگا گہوارہ بنایا لیکن اب بابر فرغانہ سے کابول اور بامیان سے ہوتا وہ پشاور سے دہلی جا رہا تھا اور راستے میں بیاس اور راوی کے درمیان ایک شہر بستا تھا جس کا نام تھا لاہور لاہور پر تاقضر کے سامنے جھگ جانے کا الزام ہے لیکن تاریخ شاہد ہے کہ لاہور نے ہمیشہ ظلم کے سامنے بند باندھا مزاہمت کی ڈٹے رہے سینہ سپر ہوئے لڑائی کی اور لاہوریوں کی مزاہمت بھی عجیب ہے وہ مک کو اور ہاتھوں سے بھی لڑتے ہیں برچوں تلواروں سے بھی لڑتے ہیں گولیوں اور ٹینکوں سے بھی لڑتے ہیں لیکن جس چیز نے انہیں کامیاب کیا جس چیز نے ہمیشہ مخالف فوج کو پسپا کیا ظلم کو پسپا کیا وہ ہے لاہوریوں کی محبت مہارت محنت زندہ دلی لٹنے پھٹنے کے بعد لوٹ کسوٹ کے بعد خون خرابے کے بعد جب بھی موقع ملا لاہوریے لاہور کو پھر بسانے میں انہوں نے تفریق کی شغل کیے ملے ٹھیلے بسائے ہن سے ایک گائے تاریخ شاہد ہے کہ وقت آیا تو لاہور کی گولیوں سے منگولوں کو مار پکایا پندرہ سو بیس ابراہیم لوڈی کے گورنر دولت خان لوڈی نے مکاری سے لاہور بابر کے حوالے کر دیا حالانکہ پندرہ سو پچیس تک لاہور تجارت کا گڑھ بن چکا تھا بابر جب بلخی میں تھا تو اس کے منتظم نے لاہور سے اس کے لیے پچیس ہسار سونے چاندی کی شاروخیاں بھیجیں مغل دور میں لاہور فن تعمیر علم و عدب اور تجارت میں ایک مثال بن گیا لاہور کا قلعہ مقبرے مینار گمبت مندر مساجد گردوارے مرلوں کے صدفت کا ثبوت ہے یہ ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے جو بادشاہ جہانگیر کی بیوی تھی بادشاہ کسرت شراب نوشی و رفیون کی لط میں گھرا تھا غلط یا درست ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ بادشاہ جہانگیر اغواہ ہو گیا اور ملکہ نور جہاں آنے اسے آزاد کر آیا زیر زمین ٹھنڈک ہے روشنی کا انتظام ہے یہاں ملکہ تشریف کرتی تھی اور ملنے والے کو جھک کر گزرنا پڑتی یہ ٹرین جو مقبر کے پاس سے گزر رہی ہے پندرویں صدی کو انیسویں اور بیسویں صدی سے ملاتی ہے اس فاصلے کو تیہ کرنے میں پانچ سو سال اور ڈیڑھ سو برس کی اکلامی سہنا پڑی قہد، بھوک، غربت، محرومی، گولیاں، بندوقیں مار کٹائی سہنا پڑی خون جگر پلایا ہے تو بہار آئی ہے یہ پھول ہم نے خیرات میں نہیں پائے انگریز نے انیس میں اور بیسویں صدی میں ریل کی پٹڑی بچھائی اور پورے ہندوستان گوابس میں ملا دیا کارل مارکس نے لکھا کہ انگریز اپنے آزار سے اپنی قبر کھود رہے لاہور ریلویس ٹیشن نمبر ایک یہاں سے ٹرین ہندوستان جاتی ہے اس ریلویس ٹیشن کا ایک بہت بڑا عزاز یہ بھی ہے کہ یہاں فلم بھوانی جنکشن کی شوٹنگ ہوئی تھی نائنٹین ففٹیز میں جس پہ سیکڑو لاہوریوں نے حصہ لیا ایوہ گارڈنر لاہور کی دھڑکن بن گئی تھی آج بھی فلیٹیس ہوتلمنٹ کا کمرہ موجود ہے فنی تعمیر بدل گیا گوتھک طرز پر نیشنل کالوج آف آرٹس اجائب گھر گورنمنٹ کالوج لاہور آئی کورٹ بوسٹ آفس کی تعمیر ہوئی انگریزی زبان و عدب کو فارسی پر ترجیح دی جانے لگی پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کے باہر ایلفریڈ کا یہ مجسمہ انگریز کی ہندوستان پر اپنے علم کو نافذ کرنے کی ایک علامت ہے ایسے بہت سے مجسمیں اٹھا دیے گئے کیونکہ ہم شاید اپنا مازی دیکھنے سے کتراتے ہیں اگر آپ تقسیم ہند سے متعلق برہ زیر پاکو ہند کے ہیریٹیج ہسٹری ہیروز سے متعلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجئے موسیقی